جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے آمال کا حساب دینا ہے عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر آمال سمر جاتے ہیں انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے اساس ہے عقائد کی اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے کھالو پیلو موج کرو تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابندی نہیں رہے گا وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا کسی چیز سے پریز نہیں کرے گا من چاہی زندگی گزارے گا عقیدہ آخرت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور یہ انسان کو سوار دیتا ہے یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تذکیہ نفس کر دیتا ہے انسان کا باطن سوار جاتا ہے اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہونا کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے چونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہائیت ہی ضروری ہے آپ دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے اور صورت القیامہ کے اندر اللہ قریب نے ارشاد فرمایا کیا آدمی اس گھمانڈ میں ہے کیا انسان کا یہ خیال ہے اینیترہ کا صدا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کیا انسان جی سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال اینیترہ کا صدا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا اس پر پبندیاں ہیں اس پر کچھ قیود ہیں اسے کچھ غدود بتائی گئی ہیں اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تیرے لیے جائز ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے یہاں سے اس لائن کو تو قراس نہیں کر سکتا اس پر پبندیاں ہیں ان پبندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا اور یہ بھی یاد رکھے یہ آیت دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے آمال کا حساب دینا ہو لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگا